طویل اور سبر آزمہ انتظار کے بعد راولا کورڈ ڈارگلا سکول کے بچوں کو جدید سہولیات سے مزین آلی شان امارت میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل ہی گیا سکول اور امارت کی چھت سے ناشنا 18 سال موسم کی سختیاں برداشت کرنے والے طلبہ کے لیے مسلم چیرٹی رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی 80 لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والی خوبصورت امارت محکمہ تعلیم کے سپورت کر دی گئی زلزلے کے دوران تباہ ہونے والے ایک ہزار سے زائد سکول ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے لاکھوں بچے حالات کے رحم و کرم پر مشکل ترین صورتحال میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور ہیں آزاد کشمیر کے زلہ راولا کورڈ ڈارگلا میں قائم سکول کی امارت زلزلے میں تباہ ہو گئی تھی اور ادارے میں زیرے تعلیم بچے کھلے آسمان تلے موسم کی سختیاں جھیل کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے 18 سال کے طویل انتظار کے بعد سماجی تنظیم مسلم چیرٹی نے 80 لاکھ روپے کی مالیت سے تیار ہونے والی خوبصورت بلڈنگ محکمہ تعلیم کے حوالے کر دی امارت کا افتتاح سی ایو مسلم چیرٹی آزاد کشمیر اقبال تبصم نے کیا عوام علاقہ کی جانب سے مسلم چیرٹی کے ڈونرز کا خیر مقدم کیا گیا افتتاحی تقریب میں صدارتی مشیر سردار امتیاز احمد سابق میمبر کشمیر کاؤنسل عبدالخالق وسی، ڈوینل ڈائیکٹر سکول، ڈی ای اوز زنانہ مردانہ، اے ای اوز اور مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی سکول کی امارت 80 لاکھ کی لاغت سے تیار ہوئی جس میں سب سے زیادہ 45 لاکھ کی خطیر رقم مسلم چیرٹی اور 20 لاکھ کرنل صدیق خان ویلفر ٹرسٹ نے دیئے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او مسلم چیرٹی ویلفر آرگنیزیشن آزاد کشمیر کاری اقبال تبسم، چیر پرسن کرنل صدیق خان ویلفر ٹرسٹ محترمہ پروین نے کہا کہ زلزلہ 2005 میں تباہ ہونے والی ہائی سکول کی امارت تاحال، حکومت کی جانب سے تعمیر نہ کرنا بچوں کے ساتھ انتہائی ضمن تھا بچے موسم کی شدت برداشت کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے اب سکول کی امارت تعمیر ہو چکی ہے جس میں بچے بہ آسانی اپنی تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے محنت لگن سے تعلیم جاری رکھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب امارت کا حال دیکھا تو بچے کھلے آسمان تلے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے شیئرٹی کے ساتھ منسلک ڈونرز نے بچوں کی حالت زار دیکھ کر ایک بہترین امارت کھڑی کر کے حکومت کے لیے رول موڈل بیش کیا ہے آزاد کشمیر بھر میں بہت سی ایسی تعلیمی امارتیں جو زلزلے میں تباہ ہوئیں ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکیں بچے شدید سردی اور گرمی میں آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر حبومت آزاد کشمیر ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم آزاد کشمیر بھر کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھتے مایسر کر سکتے ہیں اس موقع پر محضزین علاقہ نے مسلم چیئرٹی اور صدیق خان ویلفیر ٹرسٹ اور مسلم چیئرٹی کے ڈونرز چودری محمد اسلم محترم عرفان راجپور ڈریکٹر انٹرنیشنل پروگرام اینڈ پالیسی میجر ریٹرائیٹ زبیر شاہ ڈریکٹر پروگرام پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 18 سال بعد ان کے تعاون سے ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چھت میسر ہوئی ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ آگے بھی ہمارے علاقے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے مقررین نے مسلم چیرٹی آزاد کشمیر کے سی ای او کاری اقبال تبسم کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا مقررین کا کہنا تھا کہ کاری محمد اقبال تبسم کی سوشل سیکٹر میں بالعموم جبکہ تعلیمی میدان میں بالخصوص جو گرا قدر خدمات ہیں نہ صرف علاقہ مقیم بلکہ پورے آزاد کشمیر کے رہنے والے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں